سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہ وبارک وسلم و بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو نقدتم من لسانی افقہو قولی وجالی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین و سامین آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منی نائمی میرے ساتھ موجود ہیں جناب کاری عطاو المنان صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم کاری محمد ارشد تہامی صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب آپ کے جمعی سوالات کے جوابات لے کر پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے تلاوت کلام پاک کرتے ہیں جناب کاری عطاو المنان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجهک شقر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهکم شطره وإن الذین اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما يعملون وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرہ بابی زیوکار آیاتِ بیانات کی تلاوت آپ نے سماعت کی یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں آیت نمبر ایک سو چوالیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو سنتالیس تک آج کاری صاحب نے تلاوت کی خالی کے کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا مو کرنا آسمان کی طرف تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں لو اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجدِ حرام کی طرف اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے مو اس کی طرف اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل پھر بھی نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم تو یقینا آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تو ہرگز نہ بن جانا شک کرنے والوں سے حباب زیوکار تحویل قبلہ قبلہ کا تبدیل ہونا اس کے حوالے سے تذکرہ ہوا پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑا محبت والا جملہ ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا ماضی کا سیگہ اجتماعہ نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن ہم آپ کے مبارک چہرے کو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر بار بار آپ کا مو کرنا آسمان کی طرف کریم آقا علیہ السلام جب بیت المقدس کی جانب مو کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے مسلمان بھی کریم آقا علیہ السلام کی اتباع کے اندر اسی جانب مو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے وقت گزرتا گیا کریم آقا علیہ السلام کے مبارک دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ عرب کا جو علاقہ ہے چونکہ ان کی توجہ بیت اللہ کی جانب زیادہ ہے تو اگر یہ قبلہ بنے گا تو لوگ اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوں گے اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں تھیں تو بار بار کریم آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہوئے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی جانب کرنا دیکھ رہے ہیں اب ساتھ ہی فرما دیا کہ اب اپنے مبارک چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور ہم اس سے پہلے فرمایا کہ ان قریب اس جانب ہم آپ کو حکم انشاد فرمائیں گے اس قبلہ کی جانب کہ جہاں آپ راضی ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ محبت کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب حکم ارشاد ہوا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے جس جگہ پر کریم آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے جب یہ حکم نازل ہوا فیل فور کریم آقا علیہ السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کر لیا آپ اگر مدینہ شریف جائیں مکہ شریف اللہ تعالیٰ سب کو زیارات نصیب فرمائے تو مسجد قبلہ تین اس کو کہا جاتا ہے وہاں تحویل قبلہ ہوئی تو آپ دیکھیں نا اگر وہاں پر جا کے جیسے ہی مسجد میں آپ داخل ہوں جس دروازے سے مین دروازے سے اگر مسجد کے حال کے اندر داخل ہوں تو آپ ایسے اوپر کی جانب دیکھیں گے تو وہاں بھی محراب بنی ہوئی ہے اور دو محرابیں ہیں وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیسے کریم آقا علیہ السلام نے بالکل اپوزٹ چہرہ کیا یعنی جس جانب مو کر کے نماز عدا فرما رہے تھے اب بالکل مخالف سمت میں چہرہ کیا صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کے اندر فیل فور اور نماز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے جناب قبلے کو تبدیل کر دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین نام ہی اسی چیز کا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کا تو فرمایا کہ ہم اسی جانب آپ کا چہرہ کر دیں گے اسی جانب حکم اشارت فرما دیں گے ایسا ہی ہوا اس کے بعد فرمایا کہ بے شک وہ جنہیں کتاب اطا کی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے یعنی جو یہود ہیں نصارہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات برحق ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حسد کی بنا پر تاثب کی بنا پر اس بات کا اقرار نہیں کرتے فرمایا اللہ نہیں ان سے بے خبر جو یہ کام کر رہے ہیں اہل کتاب کی یا دیگر بھی جو بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر اس بات کو بخوبی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے کاموں سے باخبر ہے اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر دریل پھر بھی نہیں مانیں گے یعنی یہ ان کا انکار کرنا اہل کتاب کا یہ تعصب اور حسد کی بنا پر ہے اور حسد اور تعصب کا علاج ممکن نہیں اس میں ایک چیز بڑی قابل غور ہے یہاں خطاب ظاہراں تو لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے لیکن حقیقت میں ہر قرآن پڑھنے والے کو خطاب ہے کہ جو بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا اگر وہ جناب اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے کسی اور مذہب کو قبول کر لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکمات پر عمل نہیں کرتا تو ضرور ظالموں میں ہوگا یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام معصوم ان الخطا ہوتے ہیں ان سے سغائر بھی سرزد نہیں ہوتے تو یہاں پر جو مضمون ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہاں سے خطاب ہر مسلمان کو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب نہیں اور اگر بالفرض اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کریں تو پھر یہ کہنا لازم ہوگا کہ اگر بفرض محال آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں آپ کو تو بے تفسیر کی جانب رجوع کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے بیان کرنے اور ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی باری